موسیقی موسیقی ترقی پائیدار کامیابی ہمیشہ چینلنج زون کے پر پائی جاتی ہے کمفرٹ زون پر نہیں ملتے یہ یاد ہوگی کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہے پائیدار ترقی کو لے دیگے اور اس کی بنیاد موٹیویشن ہے سو موٹیویشن ایک ڈرائیوینگ فورس ہے کمپیلنگ فورس ہے موٹیوییٹنگ فورس ہے جو دھکا دیتی ہے اور خابیدہ ذہنوں کو جنجھوڑتی ہے یہ موٹیویشن کی ڈیفنیشن ہے آپ اپنے موٹیویشن لیبل کو پڑھاتے رہے تھے مرے ساتھ کیا ہوا تھا موٹیویشن کی کہانی سوڑنے میں نے جب آرمی اوزے کیپٹن جوائن کی اونی سوچرا سی میں تو میری تنخواہ اوزے کیپٹن اٹھارہ سو تھی جو آج اٹ اوزے کیپٹن نے جی ایچ کیو میں تھا سٹاف آفسر کوئی جنرل آرمی کی طرح پارٹیز ڈینر ڈریسز ڈرائیٹ لینڈ میں پس پیسے بیستہ ہی کو حکم کرنا گئی پہلے مہین میں ایک اوزے چڑھنے شکل ہو گئی میں لاہور نہیں آتا تھا کہ میں پاس پنڈی سے لاہور آنے کے کراہیے نہیں تھا کبھی آتا تھا تو میں ٹیوٹا ہائی ایس میں آتا تھا کیونکہ میں ائر کنیشن کے فورڈ نہیں کر سکتا تھا چھے آٹھ مینے بعد میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو کبھی یہ تو کھانی مشکل ہو گئی اس کا حل کیا اس کا حل میں نے سوچا کہ مجھے سکولرشپ لینا چاہیے ایم ایس پی ایڈی کا باہر چلے جاؤں تو وہاں ڈالرز کی سیوینس سے شاید دال روڈی چلے چلے یہ مورٹیویشن تھا میرا اور دوسرا آرمی کے محولت تھے سختے ہم یویوٹی کے گریجویٹس خرامہ خرامہ جانے والے گیارہ مجھے اٹھنے والے آرمی کی وہ اس سے مجھے بڑا مسائل مند ہے اس مسئلے سے نکلتے نکلتے مجھے جب امریکہ کا سکولرشپ ملا فلی فنڈڈڈ اب وہ سکولرشپ کے پیچھے بھی ایک سر موٹیویشن تھی ایک قوت امرکہ تھی اور اسکولرشپ کو لینا دو سال تین ساگر پروجیکٹ تھا ملنا فلی فنڈڈڈ سکولرشپ انیس سو بیاسی میں یویٹی کے سیکنڈیر تھرڈیر میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پی ایڈی امریکہ سے کر لیا اور اگلے چار پائنچ سال میں تقریمہ آتھارا اپنے اس کو انرجی کو دیتا ہے اپنے خیالات کو انرجی دیتا ہے سلف موٹیویشن اچھا سلف موٹیویشن خیالات سے انرجی دیتی ہے اور سلف موٹیویشن سے خیالات کو بھی انرجی ملتی ہے یہ ٹو ویڈ ٹرافک ہے تو جب آپ دل برداشتہ ہوں تو خیالات کو توانا ہی دیں موٹیویشن سے اور جب موٹیویشن کام ہو تو خیالات سے توانا ہی دیں کہانی سمجھ رہے ہیں سمپلیفائی کر رہا ہوں میں آپ کو موٹیویشن سمپلیفائیڈ اب موٹیویشن کی فیول کی طرح جو انسان کے اندر یہاں سے قوت ہے حرارت دیتی ہے حرارتی آن دماغ میں آپ کی ہے تو دماغ جب ایکسٹروردنری مرتحرک ہوتا ہے تو جسم کو ڈریکشن دینے لگتا نیچے تو دس گھنٹ دینہ سو، آٹھ گھنٹے سو، چار گھنٹے سو، صبح چھ بجے اٹھ جاؤ اور آپ کو لیٹھ سو، کام زیادہ کرو، پرر اٹھ گھنٹے دینے چلو اور سو اب یہ دماغ کی ڈریکشن کے پیچھے قوت مہرخہ یہاں سے ابھی بخارت نکلتے ہیں اس ٹیم میں وہ اس دماغ کو گرماتی ایسے شیک کرتی ہے جب دماغ شیک ہوتا ہے تو ایکسٹروردنری مرتحرک ہوتا ہے یہ مولٹی پیشن کی کلاسفیی ہے جب میں نے آرمی جوائن کی تو مجھے انہوں نے ڈریکٹ بھیج دیا انڈین بورڈر پہ انڈیا اٹیک کر رہا تھا پاکستان پہ انڈلہ گاردی پرائیملس ٹھٹ تھے کیوں جب کوئی انڈین بورڈر پہ آگئے ایک برگیٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا اور میرے دنیچے سو ٹروپس تھے اور ایک موبائل برک شاپ ایک دن ہمیں خات آیا پیچھے سے چھوٹا سا گندہ سا خات اس کو آرمی میں سنگل کرتے ہیں آج کے لئے ختم ہوتا ہے اس میں نے کہا تھا انڈیا فارٹی اٹھ آورز میں ٹیک کر رہا ہے اب تیار رہے ہیں میں دور برن سے دیکھا تھا انڈین ٹینک سانڈے نظر دیتے ہیں ٹینک توپے وہ آگے لے کے آرے تھے اس موقع پہ ایک کوارٹری شکر دیتی آرمی جو جیب میں ہوتا ہے وہ آپ گلے میں پہل لیتے ہیں اس پہ آپ پر نام لکھا ہوتا ہے پہ جب ڈیڈ بوڈی مم بہن جاتا ہے اس میں سے اس کوارٹر سے شناح کرتے ہیں وہ آمینے بیڈ لیتے ہیں شوز میں نے دس پندرہ دن ہوتا رہنے کے بھی جنگ شروع ہو جائے تھا میں جیپ میں سوتا تھا ڈرائیور کے ساتھ اس کے بس ٹین گن تھی میں بس پسٹو ہوں اور ایک موبائل برک شاپ جب جنگ شروع ہو گی تو جو چیزیں ٹیکنکے خراب ہوگی میں اس کو ساتھ ساتھ مینٹننس موبائل کرتا ہوں اس کے بس موبائل ایمبولینس تھی اور میں موبائل برک شاپ کے ساتھ تھا تین سو تیرمبر گیٹ خیرپوٹ ٹامی والی سے آگے منڈی یا زمان مروڈ سے آگے انڈین برونٹر کے ساتھ دیتیجھ تھے اب مجھے وہاں انرجی کہوں سے ملتی تھی کھانا تھا بس تھی کھانا چالیس میل پیچھے سے بھن کے ایک ریت ارودہ روٹی ڈال میں آتی تھی اخبار میں لپٹی وہاں کھا لکھتے تھے یہ وہ آرمی ہے جس کو آج کے سیاستدان گالیاں تھے کہ خوشی میں اس کو سکھ کرتے ہیں یہ وہ آرمی ہے جس کو لبرل فیشن میں طور پورا کیا لکھتے ہیں اور ہم تیار تھے میں نے آخری خط بھی لاہور لکھتے ہیں موبائل تو تھا ہی نہیں انیس سو پر تالیس کا پرانا ٹیلی فون ہوتا تھا اسے گھماتے تھے تو کبھی کبھی کال مل جاتی تھی چالیس میں پیچھے پر وہ لاہور منادر دیتے تھے اور ایک ڈیٹ دفاع لاہور میری گھر میں بات ہوئی تو لگتا تھا مریخ سے واضحاں اتنا پرانا سسٹم تھا اب مجھے ایک کس چیز نے نردی دی سیلف موٹیویشن جس کا نام ہے جذبہ شوق شہادت اور میں نے در ختم ہو گیا جب شوق کی انتہا ہو تو خوف کی ختم ہو جاتی ہے خوف کا خاتم ہو جاتی ہے جب شوق کی انتہا میں خوف کا خاتم ہو جاتی ہے یہ وہ شوق ہے جو آپ نے ادلی جنریشن میں ڈیوز کرنے بچے وہ ہی آپ کسی میں داری ہے موٹیویشنی زنرچ اسٹیو بلنٹ فورس جو آپ کے اندر کی سوچوں کو تحریک پرپا کر دیتی ہے اور آپ کو کچھ نیا کرنے کا جذبہ دیتی ہے جو ٹیلنگ آر میں اشتہار پورٹ سونا ہو گئے کچھ نیا کر نیا کرنے والے کولمبس اور آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہوتے ہیں نا یہ بل گیرس ٹائم یہ کچھ نیا کرتے کرتے ہیں ونڈو نائی ٹی فائٹ سے لے کے ونڈو سیمن سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا جانت کرتے ہیں یہ انسٹری ڈروپ آٹ ہوتے ہیں یہ کچھ نیوٹن آئنسٹائن نہیں ہوتے کہ پیدا ہوتے ہی یہ ذکر ڈو ایم سے اس کے کرتے ہیں یہ ناکام خراری ہوتے ہیں سوسائٹی کے پرسپیٹر سے اپس ایک نفی زیادہ ہوتی ہے جو کامیابی کی زمانت ہے اس کا نام ہے انر موٹیویشن انٹریزک موٹیویشن اور سنف موٹیویشن اس کا نام نہیں ہے آپ جتنا انر موٹیویشن بکھرتے جائیں گے ترکیو کامرانی اور شادمانی پیچھے بھاگتے جائیں کامرانی اور شادمانی آپ کے پیچھے آ رہی ہیں موڑکی پوچھتی ہے میرے پیچھے کیوں آ رہی ہو دونوں خواتین کہتی ہیں کہ آپ کا انر موٹیویشن زیادہ ہے انر موٹیویشن آپ کا زیادہ ہے اور ہم آپ کو بلندی پر لے کے جائیں گے ان دونوں خواتین نے جوابتی آپ مجھے کیوں لے کے جاؤ گئے آپ کمفرٹ زون سے نکل کے چیلنجزوں میں گس کریں میں نے اسے پوچھا آپ کیسا بچھا ہے میں کمفرٹ زون سے نکل ہوں اس لیے کہ آپ سوسائٹی کے روائیتی بطل کو توڑ رہی ہیں اور اپنی خانکہ میں اپنی ذات کی پوجہ کرنی چھوڑ دیا آپ لوگوں کا سوچ رہی ہیں اور سوسائٹیل کاؤز کے لیے کام کر رہی ہیں تو جو سوسائٹیل کاؤز کے لیے کام کرتا اللہ اسکتہ لے شام برانی و شادمانی نے ایک ہاتھ پہتے سب کرا ایک بران اور میں ساتھ میں ہاسمان کر رہی ہیں مس رفت مجھے میکم کر رہی ہیں ساتھ میں ہاسمان کرنا اندر فرق کہتا ہے سمبولیکل لٹریچر میں رفت نے مجھے پوچھا چگہ تمہیں نے چھوٹی ہے تمہاری اگلی مزل ستاروں پر میں نے کہا کہا یہ ساتھ میں گلیکسیز میں ایک گلیکسی کی اندہائیس آتم آسمان سیون ارب گلیکسیز اور ہیں سیون ارب پوپلیشن ہیں ہر بندے کیلئے ایک گلیکسی رہنے بنائی ہیں سیون ارب تو نون ہے بھی ان گلیکسیز کے اندر پتا نہیں کتنی گلیکسیز ہیں انہوں دھکا دیا اور میں کہاں پہنچ کیا سوئیہ نے مجھے ویلکم کر دیا رفت کے لئے سوئیہ کی گلیکسی پر تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ بندے سوسائٹل کاؤس کیلئے کام کرتے ہیں اور بے غرضی اور بے لوسی سے کرتے ہیں اللہ تعالی اعلامہ ایک بالک شیر بھی کہتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے جو بے غرضی سے کام کرتے ہیں سیلف اصلی نیچر کا طریقہ عورت آتا ہے وہ نوازنے کے پاہنے بھونتا ہے اور وہاں سے حضرت گیتا ہے کیسے ہم کو پتہ نہیں آتا ہے میرے ساتھ ایسے ایسے موزیاں ہوں ہیں کبھی میں کدابلی خدمات کہیں گے یہ تو صوفیوں اور غلیوں کے ساتھ ہوتے ہیں میرے ساتھ امریکہ میں ایسی سٹیجز کئی دفعے میں پاس اکھ لیتے ہیں کہ فود کے پیسے نہیں تھے کرائے کے پیسے نہیں تھے اور میں خرامہ خرامہ توقع پر اکنات کے ساتھ سڑک پر جا رہا ہوں تو سامنے سے پاٹل آ گیا پاٹل میرے ایک انڈین دوست تھا جو ایک بہت بڑی انڈسٹری کا مالک تھا اور امریکہ میں ایم بی کر رہا تھا میرے ساتھ وہ ایم بی کر کے چلا گیا میں پی ایڈی میں کے چلا گیا میرے پس پیسے ختم تھے آرمی کی تنخواہ سو ڈالر بھی نہیں بنتی تھی دوسو ڈالر بھی نہیں بنتی تھی بارہ سو ڈالر بھی نہیں بنتی تھی کیا میں نے ایک تھی فیزی بلٹی بنایا نہیں میں نے اسی کھلتے تیموں کیوں آیا ہوا کہتا ہے میں نے ایک فیکٹری لگا نہیں انٹر آبی نس کی تو اس کی فیزبلٹی بنا نہیں میں کہا بھنگی فیزبلٹی کہتا ہے نہیں وہ کنسلٹنٹ بہت پیسے اور ٹائن مانگ رہا ہے چار میرے لے گا اور پہنچا مانگ رہا ہے میں نے تمہیں چارہ سار دولر میں بنا دوں دو میں نیمہ درہ کہتا ہے تم فیزبلٹی بناتے ہو میں کہا میں اینجینئر بھی ہوں اور مینجمنٹ کا ایمیس بھی ہوں میں کیوں نہیں بنا سکتا ہوں تو کس کی بنوانی ہے کہتا ہے آئی بی کی مجھے آئی بی پتہ نہیں تھا کیا بات اینٹر آبینس میں نے فرسٹ ٹائم گو سنا یہ ٹیوبنگ نہیں ہوتی جو گلیکسو والے لے جاتے ہیں گلوکوز ڈھی کے لئے میں نے لائبری آف کانگرس میں دو دن لگائے اس نے مجھے کانٹیکٹ دے دیا چار ہزار ڈالر کا کھڑے کھڑے سیڑ تھا اور پتی اس طرح موجزے ہوتے ہیں اور دو وینے بعد میں نے ناصر فیزلٹی بنا دی اس کو میں نے بزرس پلین کے ساتھ فیوچر کسٹمر بھی دے لیے گے فیکٹوی بومبے میں لگے گی اور فائزر سگاپور اس کی ساری کی ساری ٹیوبنگ خرید کی امریکہ ایکسپورٹ کر دے گی اس طرح موجزے ہوتے ہیں پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بپائیاں یقین ہو اور اپنی ذات پہ اعتماد ہو تو اس لئے جب فادر دنیشن نے کہا ہے کہ امید حمد و خود اعتمادی تو یہ تین چیزیں آپ اپنے وی جنریشن کو دیں گے تو ابا کرزہ بڑا ہوگا محض کھاڈی کے سوٹ کی شاپنگ سے کرزہ بڑا ہوگا آپ کا پہ کرزہ یہ ہے کہ آپ نے امید دے لیا اپنے سکرپرٹس کو حمد دے لیا خود اعتمادی دے لیا یہ ویپن آف ماس کنسٹرکشن ہے اسے قومیں بھنتی ہیں قومیں تباہ کرنے کے لئے امریکہ نے دیزی کٹر اور میزائل اجات کر لیا بیٹھے بیٹھے ڈرونز سے ختم کر دیتے ہیں قومیں عراق کو ختم کر دیتے ہیں علیویہ کو ختم کر دیتے ہیں شام کو ختم کر دیتے ہیں پاکستان کے جنڈے پر تھا ڈاگر پر تھا دس سال پاکستان آرمی کے سنوٹ کہ انہوں نے اپنے چھے سے آٹھ ہزار جوان اور آفیس رکھٹ با کے شہید کروا کے نور کو بچا دیا اور آپ کو تحفظ دے دیا بنا شام خواتین کی طرح یہی ہونا تھا کہ نکاہ بل جبر یہ ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری آرمی کے بطولہ دی ہمیں نور کو بھی بچایا مملکت خدا دادر پاکستانی کو اور اب آپ کے توسط سے ایک نئی آرمی فور فیچر تھوٹس بھی ڈیولپ ہوگی بنتے ہیں میرے کارگائے فکر میں انجو اقبال کہتا ہے بنتے ہیں میرے کارگائے فکر میں انجو لے آج اپنے مقدر کے ستارے کو پہچھا مقدر کا ستارہ اچھے ٹیچر کی برونے میں نت ہے جو آپ پہتا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں تو میرا جوب آپ کا جوب ایک سٹیلیو ٹائپ نہیں ہے کلاس میں گئے الفا بیٹا تھیٹا ریس ٹو پا ورین پڑھا کے واپس آرے ہیں ہمارا کام ہے ان کے قلب و نظر کو شکار کرنا مائنڈ کو شیک کرنا انٹرنل کیمسٹری بیک کرنا پی اے سیون کو بدل دے پتہ نہیں آپ نے لاہور میں برسات میں جامن پیشنے ملا کبھی دیکھے آپ نے ایدیسی سی مسئل کی جب وہ آپ سے جامن خریدتے ہیں ایک کلو یا ادھا کلو کہتا ہے کہ یہاں تیار کر دو تیار کرنے کا پہلے جو میں چھوٹا تھا اس میں نہیں تھا پہتا ہے اس کے پاس ایک مٹی کا کونڈا ٹائپ ہوتا ہے اس میں وہ ڈال کے شیک کرتا ہے وہ شیک کیوں کرتا ہے آپ پتہ ہیں سپ نے رم ہوجاتے ہیں کھانے میں مزا ہے تیچر کا یہ کام ہے شیک کا یہ منیمم کام ہے جس کو بتا ہے قلب و نظر کو شکھار کرما کلب و نظر جب شکھار ہوتے ہیں تو واردط ہوتے ہیں دل سے واردات ہوتی نہیں واردت کریم سے مجھے دادت واردت کا نمہ مجھد ہے واردت کا نمہ ترقی ہے کامرانی ہے عشاند بانے یہ واردات ہے واردت کا مطلب الٹا لٹک جانا نہیں ہے نائے ہلٹا لڑکا دے رہے ہیں اب سلف موٹیوشن کی ایک ڈیفنیشن پر آ رہے ہیں ملکہ ان ایک کیئر فلنکرسسٹنٹ مینر بدون کمیگا امت ارے پر ہے تکرے مات دے رکھے قدرت کو اللہ تعالیٰ کو صحیح کوشش بہت پسند ہے اور کوشش غیر مسلم ہو مسلم ہو ایدر کیس پر آرکتا ہے تطریقہ فاردہ اتنی ہے وہ مذہب کیدہ رنگ نسل اور گاڑی کا موڈل سپ کوٹ پلوٹ کے سائز کچھ نہیں پوچھتا بریک اٹھائیم ہو رہا ہے پانچ میں دو میں تو نیچر کچھ نہیں پوچھتی رانگ نگل نسل کی تا پالوں کا ہیر کٹنگ کا کہاں سے کرایا ہے نیچر کوئی سے خلص ہی نہیں ہے خلص کس سے ہے کہ کوشش کر رہا ہے نیگل صاف ہے اور ڈیریکشن سی دی ہے تین چیزوں پہ آپ کو باتیت رکی اب صحیح کوشش ہے مطلب ہے صحیح عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی صحیح لفظ استعمال ہوتا ہے اب ایک کوشش پانی کے لیے ایک مارنے کی حاجرہ نے پانی نہیں بلا دس دفعہ ٹکرے ماری اللہ تعالیٰ اس کی ٹکرے مارنے اس ماہ کی پسند آلے مکہ میں آج بھی کیمسٹری کہتی ہے سوائل کیمسٹری یہ پانی نکلی نہیں سکتا اس نے صرف ایڑی ماری اور اتنا پانی نکلا کہ آج تا ختم نہیں صحیح کو انداری ایسا روارڈ کرتا بھی شکتی کے نیت نیک ہو تو آپ کوشش کرتے رہے دو سال چار سال دس سال بار دن سال زودنے اللہ تعالیٰ کا یہ بات ہے قرآن پاک کی آیت ترجمہ آپ سپنے زمان پڑا ہوگا جن کی کوشش کروگے اتنا مہ دوں گا نہیں رنگ نصر کی دیا پانی نکلی بریکر لے جی تینکیو بات کی انٹریزک موٹیویشن سلک موٹیویشن یہ وہی چیز ہے جس کو اقوال اپنے شہر میں کہتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود محمد نماجہ کنی مدنہ کشک تو یہ اندر کی جو تحلیق پیدا کرنے والی قوت مہرکہ ہے جس شخص میں انسان میں زیادہ ہوگی پانی نکلیویشن کرتے ہیں جنہ اور قادرزم میں فرق صرف موٹیویشن کا تھا ورنہ جنہ کے پاس اوڈنری انٹیلیجنس تھی کو نیوٹر نائن سٹائن سٹائر کا مالیج نہیں تابس کے پاس اس کے پاس جو کمیٹمنٹ تھی کمیٹمنٹ کے پیچھے جو کمیٹمنٹ فورس ہے اس کا نم موٹیویشن اپیر ہو رہے اپیر ہو رہے اکبال کے پاس انٹیلیجنس بے اپنا تھی لیکن اس کے پاس لیڈرشک کے لیے وہ ریکوٹیٹ موٹیویشن نہیں تھی جو جنہ کے پاس آتے ہیں تو لیڈرز اور نو لیڈرز میں موٹیویشن لیویشن بہت انچہ ہوتا ہے مینجرز کا کام ہوتا ہے مینجرز میکینیکل اکٹیویٹیز کو ریپیٹ کرتے ہیں daily basis پہ ریپورٹ اور لیڈر تخلیق کرتے ہیں ان کی کریٹیویٹی اور انویویشن دیفرل ہوتی ہے اب دیکھیں ابھی عمران خان کی گورنمنٹ بظاہر کلیتی زیادہ کامیابے بھی نہیں ہے لیکن جو تھوڑے تھوڑے سٹیپ پہ رہے ہیں انکریمنٹلی اس کے جو اثرات آئیں گے نا مثلا انکم ٹیکس اور سو فورت لادرا کے ساتھ ملکے ٹرانسپرینسی اس کے اثرات یہ انویویشن ہے یہ مینجر کو لیڈر میں فرق لیا اگر ہمارے پاس سرفراس کی جگہ کوئی اچھا انویویٹیویڈر ہوتا تو ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہے انڈیا کو مرہا چکے تھے میں بڑے بسوک سے کہا ذرا سرفراس کے پاس لیڈرشپ سکل ہوتے اور لیڈرشپ کی پری ریکوزٹ موٹیویشن ہے ہائٹ آف موٹیویشن جو ہے لیڈرشپ میں نے پاکستان میں چار انویسٹیوں بنائی سیلو سے لوگوں نے کہا آپ نے امریکہ میں کو کورس کے امیقہ نے یہ سیلف موٹیویشن تھی جو ناممکن کو نرسٹ کا سکول بزنس کی سٹڈی ہے سکسس یوٹی کا سکول بزنس کی سٹڈی ہے یہ ان کے بجٹ کو ون فورت ون ففت ان کے سکول سٹڈی سے پورا اور ان کا یوٹی میں جب یوٹی میں گیا تو دس لاکھ رپے کا میں نے لون لیا تھا آئی سے نو سال پہلے اور ایک کمرہ میں نے کمپیوٹر بھی نہیں دیا تنخواہ بھی نہیں دی کہ بھاگ جائے گا درگ میری انیسٹی تھی میں نے کہا میں نے یہاں فرق کرنا ہے میں نے گلبرگ میں جو ہے سینٹر سے ایک کمپیوٹر خود ہی خیر دیا ایک کمپیوٹر خیر دیا لیپ آپ خیر دیا اور اپنی دکان ویرسی نے گوہٹ دیا تو مجھے کمرہ دیا اس میں الفی ڈالیوی تھی میں اپنے پتانے ٹیچر نے کمرہ پیٹ کیا اور پلان کر ترا ڈیسائن کر دو مہنے بعد کمرہ بھی مل گیا تین مہنے بعد تنخواہ بھی ملنے شکل ہو گئی برائنہ انسو جو مل گئی تو وی سی نے کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے ہم نے پہلے بھی دو تین دفعہ کوشش کی ہے میں کہ کامیاب کی پہ آپ کو ایک ویپایا تشکر نہیں دیتمادی خود اطمادی کو انکریز کریں گے تکبر نہیں ہے فادو دانیشہ کی پاس خود اطمادی تھی کیسے کھڑے تھے فادو دانیشہ کی پاس کیسے کھڑے تھے کھڑے ہونے سے خود اطمادی یہاں ہو جاتی ہے اور یہ خود اطمادی مجھے کوئی اچھی انسٹی کا امریکہ یورپ کا گریڈوٹ آتے ہیں نا تو اس کے بیٹھنے کے سٹائل سے مجھے تو ہیئر کا پڑھا ہوا ہے یا ہاورڈ کا پڑھا ہوا ہے یا جورجیا ٹیک یا منڈی بہت دن کا کھڑے ہونے کے سٹائل سے پڑھے ایک دن نسٹ میں پرسیڈنٹ پاکستان آرمی چیف آئے کارنوکیشن پہ تو میں اس مجھر تھا تو مجھے میرے MBA کی graduate لڑکی میں پاس آئے کہ پرسیڈنٹ سے کہا کہ مجھے جو بگو دلو ایک لڑکا بھی آیا میں کہ تو مجھے چانسلل جاؤ تم اس لے پاس وہ ڈر ہے آدھے گھنٹے بند دکھا وہ دور سے دیکھ رہے میں کہوں نہیں پرسیڈنٹ کے پاس جو بگو جو بگو میں میں نے ان کے ہاتھ پکڑے میں کہ مسٹر پریسیڈنٹ کیا آئے چاہے پی رہا تھا مشرف میں کہ میں جو بگو فیکلٹی ممبر ہوں میں میجر نہیں کہا فیکلٹی ممبر ہوں یہ میرے graduate جو بیٹس جو بیٹس ہے تو آپ کے نیچے اسکری بینک ہے آپ کے نیچے ایلنس ایف ڈیو ایف ایف جو بچوں کو جو بیٹس جو بیٹس جو بیٹس اب مشرف سو مجھے اس سے دیکھ رہے ہیں اب یہ خود اعتمادی تکبر تو نہیں ہے تو اپنے graduate کا سوچنا اپنی سوچے سال اتھکار ہوگئے ڈی ایچ ایم کو کینسر ہوگی چوراسی سال بیٹس سال بیٹس آپ کبھی graduate بیٹس سال بات آپ کو ذکر کر رہا ہو اس طرح کے فرن پہ کہ اس ٹیچر نے مجھے تحریک دی تھی فکری تحریک اور میرے مائنڈ کو شیئر کیا کو میں نے خود آشکار آی آشکار ہوتا ہے to know your inner potential inner hidden potential کا نام خود آشکار آی ہوتا ہے جب اقبال ایک شرح خود بھی آشکار ہو اور مجھ کو بھی آشکار ہو تو when you are self exposed self motivated then you are in a position to give the confidence to that person that you can do this ہوت ایڈلی تو آپ کے بچے دس میں لے تو آپ کو کہیں کہ اوپر سے ڈھکار دو گرو گھ unsafe or گھ ڈلی عدل عدل آست is امیرکا میں university school teachers کو صرف پہلے 2-3 سال life skins پر ٹریننگ دیکھتے ہیں ابھی میں کینڈا گیا کیلگری میں میں چھے مینے لگے چار پہنچ سال پہنچا تو میرا بھانجا جس کے پاس میرا پتا تھا وہ جاتا تھا تیار ہو کے کھانا کھا کہ سکول سے فریش فریش ہاپس آگا پہتا تھا کتاب میں ہوتی نہیں تھا کہتے ہیں کہ پہلے دو سال پڑھاتے ہیں نہیں صرف مینرز لائف سکل سوشل سکل سوٹ سکل دیکھتے ہیں اب میں سڑک روز کر رہا تھا ایسے کر کے کتاب میں نے ٹریننگ سکول سے لیکن مجھے بتا رہا ہو اور مجھے سکول میں ٹرافک رولز کیا کبھی یعنی کسی ٹیچر نے بتاتا ہے کہ گھنڈے زمین ملت ٹھیک نامن ہے اور گھنڈے گیاں کہ زمین پر نہیں پہنتی کہ مجھے کسی سکول ٹیچر نے نہیں بتایا تو آپ کو میرے خیال ہے کہ سوشل سکلز پر بچوں کی بہت انگیزت کرنا ہے انیس سو پچانوے میں پنڈی میں صدر میں میں پھر رہا تھا پی ایڈی کر کے آیا کھلا تھا شام کو سردیو کے دن تھے تو صدر میں ایک پڑا مشہور کیفے ہے کامران کیفے ہے جی ہے چکے آپوز ہے تو وہاں مجھے ایک پی ایڈی میجر مل گیا جو میرے ساتھ جورجیا ٹیک سے پی ایڈی کر کے آیا تھا اور ڈاکٹر جمشیہ تو سب میجر تھا تو اس نے کہا آلی ساتھے ہم دونوں امریکہ میں کسگ ملتے تھے ہم دونوں کے مسئلے کامن تھے پیسے نہیں ہوتے اور ایڈی کر کے آیا تھے پیسے اور ایڈی کر کے آیا تھے وہ میجر تھا میں کیپٹر تو کامران کیفے میں جب میں چائی پی رہا تھا کافی پی رہا تھا اس کے ساتھ بلیک کافی جو میری بیکنس ہے آئندہ کبھی آپ مجھے بلائیں تو بلیک کافی دے دیں تو کہتا ہے آلی ساتھے تمہارا کام صرف ایک ہے تم مینجمنٹ کے پروفیل دی چلو انسٹ میں کہ تم سب موٹیویٹ کرو آگ لگا ہو کہتا ہے میں ہیڈی کافٹر ڈیزائن میں جورجیا ٹیک ہے سے پی ایڈی کر رہا نوٹیکل انجینیر تھے ڈاکٹر جمشید بات میں جنرل بنا اور ڈی جی ایم ہی رہا اس کو لوگ جنرل جمشید کہتے تھے میں ڈاکٹر جمشید کہتے تھے میں ڈاکٹر کی ایمی ہے جنرل سے اوپر جنرل تو تھوکیا بہو ملتے ہیں نیشن بیلڈر ڈاکٹر نہیں ملتے ہیں نیشن بیلڈر تو ڈاکٹر جمشید کہو میں نے اپنے پلے باندھ لیا اس نے کہا پانچ منٹ موٹیویشن پہ ضرور بات کرو اب وہ ایک میتھمیٹکس اور مکینکس کا پروفیسر نسٹ کا اور مجھے نصیت یہ کر رہا ہے ابھی بھی میں ساتھ فیس بوک پہ ہیں ڈاکٹر جمشید ریاض ان کا نام اور میں نے پلے باندھ لیا یہ بات کہتے ہیں میں مکینک کل پڑھاتے پڑھاتے پانچ منٹ پہ اپنے سٹوڈنٹس کو آرمی کے کیاپٹن میجر کو موٹیویٹس ہو جائے یہ اس نے مجھے پاک کہی جمشید ریاض میں اور آج اللہ کا فضل ہے میں نے اس کو پھر ایک سٹی جی آئی جب وار آن تیرہ شروع ہوئی تو مجھے پولیس اکیڈمی اسلام آباز سے فون آیا آئی جی کمانڈنٹ جو تھا اس کی بیٹی غالباً میرے سٹوڈنٹ تھی کسی انیورسٹی میں اس نے کہا کہ ہمارے پہ دو تفاہ حملے ہوں ہیں پھولیس اکیڈمی پہ اور ہمارا سارا سٹارٹ ڈی موٹیویٹی ٹو آگئے لوگ ستیفے رکھے بیٹھے ہیں میں کہ یہ کیا زندگی اتیران ہوئی اپا ہم کے دماغے اور بار آن تیرہ رہا تھا تو مجھے تین گہنٹے کے ایک موٹیویشن ٹاک تو ہافتے کی اس کے بعد انہوں نے سیبل سرویسز کی جیتے ہیں یہ سپنی ٹرین گیا اور سب کو انہوں نے کہا یہ لازمی ہے اور مجھے پتھلا کہ میں مینجمنٹ کا پروفیسر ہی ہوں میں تو موٹیویشن کا بندہ ہوں یہ مجھے انکشاف سکتے ہیں وان دوزان ساتھ ہیں ٹیمسٹو وارن ٹیرر اس کے بعد میں نے یہ کیمیسٹری فیزکس فضولیات پڑھانی ختم کرتے ہیں میں نے کہا جتنے دن رہے گئے ہیں لوگوں کو شیک کر کے اس کے بعد اور مجھے جو کوئی بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ اور ابھی میں نے والنٹیر کیا ہے کہ آپ کے پچیس تیس بچے یا ٹیچرز ہی آپ کی مرضی ہیں ان کو ہم تین ویکنڈ پر سیٹرڈے سنڈے انڈ آف جولائے ان کو اکتیار کرتے ہیں ہم بیسٹر فرو چیمچ یہ ہر سمر میں میں کرتا ہوں تو اس سمر میں میں سوچ رہا تھا کہ کس کو آنا ہے تو اب یہاں آیا ہوں تو میں نے کہا یہ آرمی کا بھی ہے میں بھی آرمی کی ریٹائر پینچل لیتا ہوں تو میری روٹی حلال کرنے کا سب سے اچھا طریق ہے کہ آرمی کو پی بیک کرو یہاں پہ پیسے ضائع نہیں ہوتے جب یہ سلاب ززلہ ہوتا میں آرمی کو پیسے دیتا ہوں یہاں پہ فراوڈ نہیں ہے جہاں بھی باقی پیسے دو لوگ کھا جاتے ہیں اچھا جناب اب دیکھتے ہیں سیلف موٹیویشن کیا چیز ہے یہاں مچ مور پاپر فوڈ ڈرائیور آف لرننگ انڈ اڈشیم میں آپ کو راسکی باتیں بتا رہا ہوں آج اور یہ سائی سلائٹس میں ان کو دے دوں گا آپ ان کو تقسیم کر دیں یا وٹسپ گروپ بنا دیں انبیسٹر فوڈ چینج یہ سارے انبیسٹر فوڈ چینج ہیں اور ان کو ڈسٹریبوٹ کر دیں وٹسپ میں اس میں دنیا جہاں انکہشتے ہاتھ نہ دنیں سویسا موٹیویشن ٹاک کریں اس میں انبیسٹر فوڈ چینج کے وٹسپ گروپ میں اور میرے پاس پچیس تیز گروپ ہیں میں سلائٹس اکیڈمی سے لکھیں نیشنل ڈیفیلس یونیورسٹی سٹوف کھونیش کوہٹا نیم انیتنگ جہاں میں چاہتا ہوں اور ہر جگہ جاگے میں گروپ میں شامل ہو جاتا ہوں میں کچھ نہ کچھ شیئر کرتا رہا ہوں اور پنجاب کو مٹ کی ایم پی ڈی 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 کی جار ہے ادھر بھی میں یہی بات کر رہا ہوں سلائٹس کو مالور پہ سلائٹس موٹیویشن سلائٹس موٹیویشن اس پر ٹھو سا ٹائم لگاتے ہیں گوڈ قوارٹی فیڈ بیک مو سلف موٹیویشن کمال ہو گیا ابھی آپ نے دو کمال کر دیا مزہ آگیا ہے اور لاہوری پنجابی میں کہتے ہیں جو سواد آگیا ہے سنا ہوگا آپ نے یہ ہے کمپلیمنٹ کا طریقہ وخری طائب کا لیکچور تھا وخری طائب کا میننی تھا میننی کو اپریشیٹ کر دے ادھر دن ڈریس اس میں تو بیٹرہ بیٹری شروع جاتی ہے براہ بیٹری فیڈی فیڈیا ہے پہلہ ستاقی Davidson پہلی مع dualہ ہومی زیادگوی Physicaler ح sociaux متیر و すروع fore dóہ sec موٹی فیڈی بھی خیلی mandates پہلے بیٹری دیا و شکو بھی خیل موزہ خیل می چیئے طائب شکن کت Pirتي طائم یہ سیلیبیشن کلچر کو میں نے اپنے ہر دفتر میں ڈیڈیوز کر رہا ہے میں یوٹی میں تھا تو میری ایک لیڈی تیچر تھی اس کی چار تین چار مگنیاں ٹوٹی ہوئی تھی کہ بڑا دل برداشتہ آخری جب مگنی ہوئی نا تو مجھے کسی نے بتایا کہ مگنی ہوئی ہے میں نے ٹوٹنے پہ تو کبھی بات ہی نہیں کی پرسکتا ہے ہاری کا حق ہوتا ہے تو میں نے اس کو بقیادہ سیلیبیرٹ کیا کیل کٹوا کے اور اس کو ایک گفت دیکھنے دپارٹمنٹ کو سکتا ہے ایک تو اس کی منگنی ہوئی اور دوسرا دپارٹمنٹ نے ڈیریکٹر نے سارے سٹاف نے تعلیوں کے ساتھ سیلیبیرٹ کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ منگنی جو نکام میں کنورٹ ہوئی اس خودعتبادی کا بھی ایک فیکٹ ہو جو دپارٹمنٹ نے دی ہوں توہاں تجھد تھیں ڈیریکٹر کو جو سکتا ہے کیسے میں بے کن گیا کس نے ان میں کھن گیا و آن تجھ دے چوہاں آپ و سکتا ہے پیے اگر ڈیریکٹر کو جو سٹ ساختم نہیں کرتا ہے اس کوئی پرستیشن کھانے، انگلیجمن کھانیہ ہیں ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے مجدی ٹو موانس کے بارے ایریک ٹک پلیمt میں شکتا ہے میں شکتا ہے سکتا ہے شکتا ہے we have his writer with his readers included in our so you can work get recognized and get completed what get awarded. get completed. تو culture of recognition and culture of appreciation کو آپ مدبرمت. بعمل کریں گھروں میں مدبر کریں اب میں ایک ڈیب و غریب صاحب کو واقعہ سونان لگوں جو آپ خواتین کے لئے زیادہ پرٹیننٹ ہیں آہ اسے پندرہ سال پہلے میں اسلام آباد میں ایک پرائیوڈیو سے کیس میں پڑھا رہا تھا اپنی کلاس میں ایک خالت تھی انجینئر وہ انمیس کر رہی تھی میرے پاس ان کو کیلوڑین سٹیزنشپ مل گئی جاتے ہیں انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا جنہ سپرمنٹر بڑھتا اب یہ کیس میں آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ شاید اس کی برکتوں سے اللہ تعالی میری کو سنی ہے ان کی ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا چائے سر پرتے میں نے بیٹی کی شان میں کلابیں ملا دیئے اور کہا کہ میرا بیٹا سامنے بیٹا تو نگم ہے ہی تو بیٹی کے ملاب میں ملک چکے نہیں تھوڑی در بر میں نے دیکھا کہ بیٹے کا سر کا سائز چھوٹا ہونے لگیا تھوڑی در بر میں نے محسوس کی بیٹے کا سر کا سائز چھوٹا ہونے لگ گیا چھوٹا ہونے سننا چاہے ہی فیلت سٹارٹس نے سٹارٹڈ فلنگ بلیٹا اگر ماں بیٹے کی تحکیل کرے گی اور پبلکی ہیویلیٹ کرے گی اس کو کونفرنس سے دے گی تو باقی کون کرے گا صرف اس لے کہ لڑکیوں کو مقدم کرنا ہے لڑکیاں کمزور ہوتے ہیں تو ان کو مقدم کرنا ہے لیکس ٹا سب بوائز اب میں کلاس میں پبلک ہیویلیٹ ایک بچے کو کرتا ہوں تو وہ سبتا ہے وہ پڑھنا چھوڑتا ہے انٹرس لینا چھوڑتا ہے اس ایٹیچر میرا جب صرف یہ کہا ہے انکریج کرنا پوسٹیوٹی سپریکٹ کرنا اور یہ میسیج دینا یسیو کن دو دیس اور یسیو کن فلائی یسیو کن فلائی یسیو کن فلائی یہ میسیج ہم نے دینا میں ابھی ایک سانگ رہو گا ملا تو میں پروفیسر صاحب کو بھی دو جاں ای کن فلائی آپ سب نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو ایک موٹیویشنل سانگ ہے آئی کن فلائی یہاں میریزک سسٹم تو نہیں ہم پائکرو فون ہیں اچھا میں دیکھتا ہوگا مل گیا اب یہ ہے جنہ آپ کریٹنگ کے فرٹائر کلائیمٹ فرٹائر کلائیمٹ پہتا کرنا بھی آپ کام ہے انکریجمنٹ کیچنگ ایٹر رائیٹ ٹائم ایس اپوز تو کیچنگ ایٹر رائیٹ ٹائم رائیٹ ٹائم میں مطلب ہے کوئی لیڑ بیٹھا ہوگا کام کر رہا تو اس کو انکریج کر دیا کیچنگ ایٹر رائیٹ ٹائم کیر انٹی تھیسی سے یہ ریورسل ہے آپ کیچنگ ایٹر رائیٹ ٹائم کریٹھا ہم تو چلیج سٹیٹس کو آپ روایتی ٹیچنگ کے بکتوں کو آج سا ایس ایس اٹھوڑنے لگ جائے میں نے یو ٹی میں ایڈریکٹر آپ نے تمام ٹیچرز کو اختیار دیا ہوا تھا کہ جس طریقے سنوز ایس ایم لے اوپن بک کلوز بک اوپن نوٹس اوپنی ایس 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 میں definitely میں انچہ رہا ہے میں نے کہا جاتر روڑ۔ کیچرز نے لا گھم ایکسپیرمنٹ کی ہے اور درننگ میکسیم سے ہوا تو ٹیچنگ میں ٹیسٹن میں لہذا ایکسپیرمنٹ کی ہے موٹویویییٹ پیٹی نوٹس ایس ایس بینت پ ٹیچنگ اور ک StampVE پیشن پلاند یا کا فیلان brے پیشن کمیتر بھی دیواری سنجیزید پیشید ایسی بیڈیو کیا خاصتا ہے چیزیانی کو نکام ہو گیا تو اس کو اپنی پوچھا نکام کیوں جب آپ جروا ہو رہا جی نکام ہوتے ہیں کریئے دیواری دیواری کچھ چیزیانی ایڈیل لگتی ہے لیکن ایڈیل کا دلہ کا سٹارٹ سٹارٹ سی رہ ذو کیا چیس ٹھیکنیک کرلی فور جلپرین ڈیویڈرن بچوں میں ملسوں کیا کہ منشاری ٹھیکیوڈیوڈ روح یا تونا اندور کروائیں گے اندنویں حرمت پیدا ہو گی کوش آئی ویڈیوڈیوڈا کیا لوجیکل لارکم سکسکس ہے یا دکھئے دا پسیارتے کا اتتتتوت کی لجکل آتکامی سالورسکس کتو دلے کتو دلے چیز فینلی سموٹیوشن چیزن کتو دل کے لئے اونی بھی جن سی ای بلنگ ہر پسیارتے ای خواهدہ میکین مینے ایک لیوییی تیچے لہور سکول مینگمین میں اگج کی پہلے سمیتر میں پہلے دنی نا اس نے کلاس میں آکے ایکٹیوٹیز کرائی اور کلاس کو بین کر دیا اور میں اس کو یہاں میں انٹرڈیوز کر رہا ہوں گا سالیہ اس کا نام شیسو پلیسنٹ انٹرمز آف ہینلی گا سٹوڈنس کہ لگتا ہے کہ وہ جرنیل ہے اور یہ سپائی محمدین ہے اور یہ ان کو ہیلپ کر رہی ہے اتنا میں نے اس کا پوسٹیوٹیو دکھا تو ایٹیٹیوٹ میں ویلنگ ایٹیٹیوٹ پوسٹیوٹیوٹ کھینگ ایٹیٹیوٹ اور کین ڈو ایٹیٹیوٹ یہ چار پر چیزیں کمبینیشن ایٹیٹیوٹ کھینگ ایٹیٹیوٹ کین ڈو ایٹیٹیوٹ اور سمائلنگ ایٹیٹیوٹ میں جسم سے وائپس نکل رہی ہوتی ہیں دو میں آپ نے ایک مہابرہ سنا ہوا جب بھی بات کرو تو کھانے کو پڑھتے ہیں سنا ہوا ہے کبھی مہابرہ سکسٹیوٹیوٹ سیونٹی پرسنڈ لوگ سوسائیٹی کے انجسٹس کے ویعہ سے سوشل جسٹس کی ویعہ سے کھانے کو پڑھتے ہیں پیزار شکلیں مردہ چہریں سمائل ایس فیسس آپ یہ تحیہ کر لیں گے اپنے نمسکنی سمائلنگ ایٹیٹیوٹ must reflect from your personality that must reflect from your personality ابھی کین ڈو ایٹیٹیوٹ کوئی زہار ہے جنان if you think you can you are right if you think you cannot you are right again it's all matter of attitude آپ کلر کے پاس جائے نا کارپریشن کی دفتر میں لاؤ آل کے گا یہ دو انہیں سپتہ فائل دیکھیں گے the can do attitude is prevailing in the lower class of pakistanی public offices even schools colleges can not do attitude is prevailing can not do attitude کو اب سمائلی ایٹیٹیوٹ سے can do attitude میں change کر سکتے ہیں اس کا بھی تہیا کر لیں پلچ نوبر 2 آجے کر لیں کہ ہاں ہم can do attitude کو پرموٹ کریں گے سمائلی ایٹیٹیوٹ کو پرموٹ کریں گے کونس کے ساتھ ہیں the only real disability in life is a bad attitude دنیا میں ہر disability کا حال نہیں ہے سوائے a bad attitude like a flat tire puncture tire you can not move your car with that puncture tire can do attitude وہ اردو میں کہا وہ تو ہم ایک لفظ آتا ہے ناراض بہو جو ہر کار موپنے رکھتی ہے انا میں تو اوپر کلاس کی تھی یہاں تو گاڑی بھی چھوکی سی ہے یہاں تو ڈرنسز بھی اچھے نہیں ہیں وہ ہر کار ناراض ہی راتی ہے یہ بیڈ ایٹیٹیوڈ کی مینفیسٹیشن نہیں ہے نشکری والا ایٹیٹیوڈ بھی اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا شکر کروکے موتا جاتا ہے دعا کی ذات کا بات ہے اور ہماری جنریشن کی گریٹس ڈسکوری کیا جو پیشلے پچاس سالوں میں ڈسکوری ہوئی ہے کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں انڈسکوری ہے پاک میں ایک دفتر رن کر رہا ہوں جہاں چالیس سے پچاس اندونہ سٹاف فول ٹائم اور پار ٹائم میرے پاس ہیں اور چالیس سے پچاس میل اور فیمل تیچرز پار ٹائم اور فول ٹائم میرے یونس دو یونس چیز میں پڑھا رہے ہیں انڈ او در ڈے جن کو ہم نکالتے ہیں ایٹیٹیوڈ پر نکالتے ہیں میں نے یوٹی میں ایک اربانہ یونسٹی او اربانہ شمپین کا پی ایڈی لڑکا ہے لڑکا تو نہیں فورٹیز میں تھا وہ سکل اور بیسٹ ٹیچر تھا بیسٹ میتھمیٹیشن تھا چھ مینے بعد اس کو میں نے نکال دیا اور میرے پاس ایک لیفن کرنے ریٹائیڈ شام کو آئیلون کہا آپ میری بیٹی کو ٹھوٹا مارے آپ نے ٹیچر ہے اور میں بھی جیو پر پٹی چلا رہا ہوں میں نے کہا مجھے ایک ہفتہ دیتے میں انکوری کر کے اس کو نکال دوں گا میں نے نہ نکالا تو میں چلا جاؤں گا میرا باتا سکسس میں جو تین ملٹی پر فیکٹر ہے ملٹی پیٹ بائی سکل ہے ملٹی پیٹ بائی اٹیٹیوٹ ہے اگر اٹیٹیوٹ زیرو ہے تو ہر چیز زیرو ہو جائے گی سکسس زیرو ہو جائے گی اس کو ہم نے ڈسمس کر دی انکوری کے بعد ایک خاتون دین نے جو میری بہت دین تھی انہوں نے انکوری کی اس خاتون سے تیرہ گوائیاں لیں سب نے کہا جسٹ پڑا ہم نے اس کو ڈسمس کر دی تو ایک بہت بہت ڈیٹرمنٹ ہے جو آپ کو لٹین کرنے میں سسٹین کرنے میں اور پرووشن میں تو میں ہر اسٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہوں پیپل گیٹ ہائیڈ شیطان ایک زمانے میں اللہ کا بڑا مقرب ہوتا تھا اور کیوں عبادت و تقویٰ کی بنیاد ہے ایک لاکھ ہسی ہزار یا دو لاکھ سال اس کی عبادت کی روایتوں میں اور اتنا آگے چلا گیا تقویٰ میں کہ ہر آسمان پہ اس کا ایک خاص نام تھا تقویٰ کے حوالے جنات میں سے تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو ایک روایت کا انتابع حکم دیا اس کو سجدہ کر میری شخص میری ذات کا پر تو اس کے دل میں محسن نور اس نور کو سجدہ کر آدم یہ تو مٹی ہے میں آتش ہوں میں میں آگ سے بنا ہوں آگ مٹی کو بھسم کر دیتی آگ سپیر ہے مٹی سے اس تقبر میں اس نے تقبر کیا ریفیوس کر دیا سجدہ کرنے سے ایک لاکھ اسی ہزار سال کی عبادت زیلو سے مٹی پہنی ہوئی بھی مانس سے ہو گئی وان بلین ملٹی پیر بھر مانس وانیز مانس بھن ملین ملٹی پیر بھر ہیرو اس زیرو مانس منس تقبر پر متقبرانہ رویہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس کا انٹی تھیسس لکی کے لیے کیا ریکوارمنٹ ہے پھر ایسی ٹیچر میں آپ کے بچوں کے لیے میرے لیے آئیزہ نہ رویہ اس کا ریورسل پھر یہ ہے اور تکب اسے اور ایک بڑا مشہور شاعر آتش کا یا ذہا کا پتا ہے ان دونے سے ایک ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے جو لاکھوں پر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا دو لاکھوں پر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ایٹیٹو چینج زیوارٰہ ایٹیٹوٹ ایٹیٹوٹ کے ساتھ کے ایٹیٹوٹ سلٹل تھی چینج کے ساتھ کے عشاء آج سے بہت 30، 40 سال دلک سٹجی ہوئی ہے مارکہ آمین کہ جو کامیان لوگ ہیں اگن کی ترقی کے پیچھے کیا ایلیمنٹ ہے کیا جذبہ کیا مہارکہ آتا ہے What are the continuity factors تو انہوں نے کافی ہزاروں لوگوں کا ڈیٹاک اٹھیک کیا اور میجر ڈیٹرمنٹ اس میں ایٹی پرسنٹ کونٹیوشن فیکٹی اٹیٹیوٹ کیا اور بانکی ٹونٹی پرسنٹ کیا تھا ڈیگری وراست میں کتنا پیسہ ملا کس ملک میں پیدا ہوئے شادی کے سیحوئی ڈیگری کہاں سے لی یہ سارے ٹونٹی پرسنٹ پر ایٹی پرسنٹ کونٹیوشن فیکٹیوشن انبیاء نے اٹیٹیوٹ پر کام کیا ٹکنالوجی پر نے کام کیا ٹکنالوجی پر اس سے بہت سلمان علیہ السلام نے کام کیا یعظر دعود نے صلو فلا سوہا نرم کر دیا باقی ہر نبی نے اٹیٹیوٹ پر کام کیا اٹیٹیوٹ